اس وقت دنیا میں عالمی مالیاتی بہران ایک جانب سر اٹھانے لگے تو دوسری جانب سیاسی ٹینشن عروج پر ہے اور سیاسی تیزیہ کاروں کے مطابق اس وقت کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ تیسری جنگ عظیم کے سائے منڈلانے لگے ہیں ایک جانب دیکھ جائے تو روس اور یکرین کی جنگ فیصلہ کون مور پر آ چکی ہے دوسری جانب مشرق وستہ میں جو ٹینشن جنم لے چکی ہے اور خاص کر اسمیل حانیہ کی شہادت کے بعد جس طرح ایران کی طرف سے رویہ اپنایا جا رہا ہے اور ایران نے تہیہ کار رکھے چونکہ ایرانی حکام کے مطابق وہ اسمیل حانیہ کی شہادت کا بدلہ ضرور لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہماس کی طرف سے بھی یہی اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رینما کی موت کا بدلہ ضرور لیں گے ان معاملات کو لے کر بھی عالمی برادری کافی پرشان ہے اور خاص کر ایران کی طرف سے ایران پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ نہ کریں جبکہ جس طرح ایران کی تیاری نظر آ رہی ہے یا ایران کے حکام جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ بدلہ لینے سے پیچھے نہیں آتیں گے جبکہ اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل اس وقت لبنان میں ایک نیا محاذ کھولنے جا رہا ہے اور اس وقت کی تاظترین صورتحال کے مطابق اسرائیل اپنی فوج کا زیادہ تر حصہ لبنان اسرائیل سراد پر جمع کر رہا ہے اور یہ اس وقت میں کیا جا رہا ہے جب حزباللہ کی طرف سے اسرائیل پر راکل لانچر دائے گئے ہیں اور اسرائیل کی ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے اس سے پہلے اسرائیل نے حزباللہ کی ایک رینماق فواہ شکر کو ایک حملے میں مار دیا تھا اس کے بعد حزباللہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے رینماق کا یہ قتل کا بدلہ لیں گی دیکھا جائے خطے کی صورتحال خاص کا مشرق وصہ کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق تو نہیں لگ رہا ہے کہ اسرائیل سٹاپ کرنے والا نہیں ہے اسرائیل مزید جنگ میں شدت جاتا ہے چونکہ اگر اسرائیل کی اس وقت حالات دیکھے جائیں تو اسرائیل فول ٹیکنالوجی اور سائنس پر اڈیپینڈ کر رہا ہے اور خطے کی دیگر ممالک سے صرف اس بنیاد پر طاقت وارہ ہے اسرائیل کہ اسرائیل نے سائنس و ٹیکنالوجی کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا رکھا ہے اور چونکہ اس وقت ترقی کے راز بھی یہی ہے کہ جو ممالک سائنس و ٹیکنالوجی میں آگے ہیں وہی دنیا میں ترقی یافتہ اقوام میں شمار ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہی دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں تو بھارہل اگر اسرائیل پر ایران حملہ کر دیتے ہیں تو بھائی یہ جنگ یہاں پر رکنے والی نہیں ہے امریکہ آلڈری اپنا جنگی بیڑا میدان میں تار چکا ہے حالانکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو کیونکہ امریکہ ایک جانب یکرین میں مصروف ہے اور اگر یکرین اور روس کی بات کی جائے تو یکرین اور روس کی جنگ بھی فیصلہ کون موڑ پر آ چکی ہے پیوٹرن سرکار اگر جنگ کے عداف حاصل کیے بغیر پیچھے اٹھتی ہے تو روس کو اپنی سالمیت کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے روس نہیں چاہتا کہ کسی صورت میں اس کے پڑوسی ممالک میں امریکہ کا سرو رسوخ زیادہ ہو جبکہ امریکہ یا یورپی کنٹریز کی یہ خیش ہے کہ کسی صورت یکرین روس کے پاس نہ آ جائے اور اس حوالے سے امریکہ سے لے کر یورپی یونین کسی بھی آپ تک جانے کو تیار ہیں کیونکہ اگر روس یکرین کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنے عداف حاصل کر لیتا ہے تو پورے یورپ پر امریکہ کی بجائے روس کا اثر و رسوخ میں اضافہ ہو جائے گا اب اگر یہ دونوں محاص دیکھے جائیں ایک جانب مشرق وستہ کا محاص دیکھا جائے دوسری جانب روس یکرین کا محاص دیکھا جائے دونوں فیصلہ کون مور پر کھڑے ہیں ایک جانب ایران پیچھے اپنے کو تیار نہیں پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں جبکہ بات کی جائے یکرین یا اسرائیل کی اسرائیل بھی کسی صورت پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں اسرائیل ہر بار اپنی سردوں کو بڑھاتا جا رہا ہے اور اب تو صورتحال جس طرح کی نظر آ رہی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ غزہ کے بعد اسرائیل ایک اور محاص دی جنگ کھولنے جا رہا ہے اور وہ محاص دی جنگ لبنان کا ہے اگر لبنان کا محاص دی جنگ کھول گیا پھر بھی ایران پیچھے نہیں اٹھے گا اور یہ جنگ مشرق کے وسطہ تک نہیں رہے گی بلکہ یہ جنگ پھیل جائے گی اس طرح روس یکرین جنگ کی بات کی جائے روس یکرین جنگ میں بھی روس اپنے آدھاف کے بغیر پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں جبکہ امریکہ کی خواہش ہے کہ جنگ روس اور یکرین تک تو جاری رہے یہ زیادہ آگے نہ پھیلے اسی طرح اسرائیل کی جنگ کے بارے میں بھی یہی امریکہ کی رائے ہے کہ اسرائیل اپنی بانڈریز تو بڑھاتا جائے اپنے پڑوسی ممالک پر یا پلسطین پر یلغار کرتا رہے اسرائیل پر امریکہ کسی صورت دباؤ نہیں بڑھا رہا کہ وہ جنگ روک دے لیکن اس جنگ کو مزید امریکہ نہیں پھیلانا چاہتا اس جنگ کو مشرق کے وسطہ کے دیگر ممالک تک نہیں لے کر جانا چاہتا کیونکہ امریکہ اچھی طرح اس بات سے واقف ہے کہ اگر یہ جنگ پھیل گئے تو یہ جنگ تیسری جنگ عظیم کی صورت اختیار کر سکتی ہے اور ہم سب اس بات خوبی واقف ہیں کہ جنگیں ہمیشہ بھوک افلاس لے کر آتی ہیں لیکن جہاں دیگر ممالک کے لیے جنگ بھوک اور افلاس لے کر آئے گی وہیں امریکہ سے اس کے سپر پاور کا تاج بھی چھن جائے گا کیونکہ تیسری جنگ عظیم فیصلہ کون جنگ ہوگی چاہتا